ٹی وی سیریل ایکٹریس انڈسٹری کو ہلا کر رکھ دیا ہے کسی کو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ جس دلکش ابینیتری نے اتنے کم سمیہ میں ہی انڈسٹری میں اپنا ایک اچھا خاصا مقام بنا لیا ہو وہ بھلا اتنی کائرتہ پونڈ قدم کیسے اٹھا سکتی ہے دراصل اکان شاہ اپنے شوٹ کے لیے وارانسی پہنچی ہوئی تھی جہاں انہوں نے شوٹ سے واپس آ کے آدم ہتیا کر لی اکان شاہ دوبے کا شاہ وہ ان کے ہوتل کے کمرے میں پائے گیا اکان شاہ دوبے کا سوسائٹ کیس لوگوں کو ایکٹریس تونیشہ شرما کیا دلا رہا ہے اور وہ کیوں چلیے یہ بھی بتا دیتے ہیں دراصل جیسے تونیشہ شرما کی موت کا کارن ان کے بوائی فرینڈ شیزان خان کے ساتھ ان کا بلیک اپ بتایا جا رہا تھا جس کے بعد تونیشہ کی موت کا دوشی مانتے ہوئے انہیں کئی دن تک جیل کی ہوا خانی پڑی تھی کیک ایسی ہی باتیں اکان شاہ دوبے کے سوسائٹ کیس کے بارے میں بھی کہی جا رہی ہیں بتایا جا رہا ہے کہ اکان شاہ دوبے بھوشپوریا بھینیتا اور سنگر سمر سنگھ کو ڈیٹ کر رہی تھی دونوں کو اکثر ایک ساتھ اسپورٹ کیا جاتا تھا اکان شاہ نے حال ہی میں کوئی شٹار سمر سنگھ کے ساتھ اپنے رشتوں کو اوفیشل بنائے تھا انہوں نے ویلنٹائن ڈے دوہزار تیس پر ایک ایموشنل پوشٹ شیئر کر کے اس بات کی پشٹی کی تھی کہ وہ دونوں ڈیٹ کر رہے ہیں ایسا کہا جا رہا ہے کہ سمر سنگھ سے انہیں محبت میں دھوکہ ملا جو وہ جھیل نہیں پائیں اور خود کی زندگی ختم کرنے کا فیصلہ لیا حالانکہ جب تک کس بات کی تصدیق نہیں ہو جاتی تب تک کسی کو گناہگار ماننا سرا سر غلط ہوگا لیکن پھر بھی اکان شاہ کی ماں کی تحریر کے آدھار پر پولیس نے سمر سنگھ اور ان کے بھائی سنجے سنگھ کی خلاف آدمہتیاک لے اکسانے سمیت انہیں دھاراؤں میں مقدمہ درجی کر لیا ہے ویسے یہ امید جتائی جا رہی ہے کہ جو تنیشہ کے کیس میں ہوا تھا بلکل اسی ترش پر ہی اس ماملے میں بھی کاروائی ہوگی مطلب پہلے تو ان کے کتھت بوائی فرینڈ کو گرفتار کیا جائے گا کچھ دنوں تک جیل میں رکھا جائے گا پھر ماملہ تھنڈا ہونے تک اسے باہر کر دیا جائے گا جیسے سب تنیشہ کو بھول گئے ویسے ہی لوگ اکانشہ دوبے کو بھی بھول جائیں گے اور یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا بیورو ریپورٹ دیبھارت ٹی وی